تو یہاں پر آز میں لے کر آئی ہوں ہی یہ جنگلی سبجی اور اس کو بنانے سے پہلے کرنا پڑے گا مجھے چیک تو جب میں نے چیک کر کے دیکھا تو اندر کوئی بھی کیڑا نہیں ہے بلکل صاف تھی تو ساری کی ساری سبجی میں نے چیک کر لی تھی ہیلو فرنس ویلکم بیک سواگت ہے آپ سبی کا تو فرنس کیسے ہیں آپ سبی خوپ اچھے ہوں گی اور فرنس آز دیکھے میں لے کر آئی ہوں یہ جنگلی سبجی بنانے کے لیے جو کی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو ساروں کو میں نے چیک کر لیا اور اب میں ان کو ڈال دیتی ہوں کوکر میں اور پانی بھی ڈال کر جو ہے اس کو چڑھا دوں گی گیس کے اوپر اور دو تین سیٹی مارنے دوں گی اور لے کر ہم کہاں سے آئے چلیے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں شیرمان جی یہاں پر کر رہے ہیں ان کو توڑنے کا گھام پاس میں ہی گھر کے پاس لگی تھی توڑ کے انہوں نے پانی کی باکٹ میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو گوند ہے نا باکٹ میں نہ چپکے اور آپ دیکھئے اوبل چکی ہے ہماری سبجی اور اوبلنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اندر دانے دانے بیج ہوتے ہیں اس میں اور اس کا پورا پانی جو ہے نچوڑنا پڑتا ہے تو جو کام میں نے دے دیا تھا شیرمان جی کو کہ شیرمان جی جو ہے نا بہت اچھے سے پورا جور لگا کے اس کو نچوڑتے ہیں تاکہ بلکل بھی اس میں پانی نہ رہے تو جب تک شیرمان جی کو لگایا ہے اس کام میں تب تک میں کر لیتی ہوں اپنا دوسرا کام جو کہ اس کے ساتھ بہت جروری ہے تو یہاں پر ہو رہی ہے میری چٹنی کی تیاری تو اس کے لیے دیکھیں میں نے سارا سمانہ یہاں پر اکٹھا کر لیا ہے جیسے کہ انار دانہ ہے مرہا کے فول ہیں پدینے کے پتے ہیں یہ ہری مرچ پیاز یہ سارے میں نے اکٹھے کر لیا ہیں کیونکہ جو سبجی میں بنا رہی ہوں اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی تھنڈی تاثیر کی چٹنی بہت زیادہ جلوری رہتی ہے تو اس لیے میں یہاں پر انار دانے اور مرہا کے فول کی چٹنی بنا رہی ہوں آسکر کے دنوں میں ہمارے ہاں پر جنگلی فل اور جنگلی سبجیوں کی بھرمار ہے تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنکھیں توڑ کر لائیں جو کہ ایک جنگلی فل ہے اور اس کو کھانے کے بعد دیکھیں سیدھے پہنچ گئی میں کیچن میں اور ابھی میں کر رہی ہوں کچھ خاص تیاری تو یہ ٹائم ہو چکا ہے شیرمان جی کے دودھ کا تو ان کے لیے میں یہاں پر تیار کر لیوں کیسر کا دودھ اور ساتھ میں جو ہے کچھ بادام جو ہے ڈیلی میں شیرمان جی کو دیتی ہوں آٹھ وجہ کے ٹائم پر اور یہ دیکھیں شیرمان جی نے سبجی کتنی اچھی جو ہے نیچوڑ کر رکھی ہے اور بلکل دیکھیں کتنے ڈرائی ڈرائی ہوگی نا جتنی یہ ڈرائی ہوگی نا اتنی ہی زیادہ اچھی جو ہے یہ سبجی بنے گی تو بس چلیے اب چلتے ہیں تڑکا لگاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ریسی بھی تو میں کیسے بناتی ہوں اس سبجی کو چلیے فرینڈز آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر تیل ڈال دیا تھا میں نے کڑاہی میں تیل میں نے کچھ زیادہ لیا کیونکہ ایکچولی یہ ڈرائی ہوتی نا سبجی تو اس کے لیے تیل تھوڑا سا زیادہ کوئنٹیٹی میں لینا پڑتا ہے تو جیسے ہی تیل گرم ہو گیا ویسے ہی میں نے پہلے اس میں ایڈ کیا کھڑے مسالے جیرہ دھنیا تھوڑی سی اجوین جو ہے مسل کر اس میں ڈالی تاکہ اس کی اچھی سے خوشکو اچھا سا فلیور آ جائے اور پھر پیاد جب میرا گولڈن براؤن ہوا تو میں نے اس میں حلدی اور کچھ کری پتے کے جو پتے ہیں وہ ڈال دیا بلکل فریش ہیں ہمارے آج کل آس پاس گھر کے آس پاس یہ کافی ماترہ میں ملتے ہیں سارا سال رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بیسک مسالے رہتے ہیں اور ہنگ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ایڈ کیا بس اوپر سے میں نے نمک ڈالا اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا تڑکہ اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے ڈی برو جو ہم نے ڈرائی کر کے جو ہے رکھ دیا ہے تو یہ دیکھئے فرنس ہماری جھٹ پٹ سے سبجے تیار ہوگے اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے نا فرنس ایک بار آپ بناوگے تو آپ ہمیشہ اس کو بناوگے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤگے جنگل سے اور بار بار اس کی سبجی بناوگے اور بچے بڑے سبھی بڑھنے چاو سے اس کو کھاتے ہیں تو آپ جب تک یہ بن رہی تھی نا تب تک میں نے انار دانا ڈال دیا تھا بھیگ نکلے اچھے سے بھیگ چکا ہے اور اب میں نہ بنا رہی ہوں یہاں پر چٹنی تو سبھی کا چٹنی بنانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے میں کیسے بناتی ہوں چلیے وہ دکھاتی ہوں ساری چیزیں میں نے پہلے ہی تیار کر کر رکھ لی تھی اب جو ہے مکسر جار میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دی میرچ بھی میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دی اور مسالے میں کیا ڈالتی ہوں چلیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سب سے جو مین چیز رہتی ہے نا میری وہ رہتی ہے میٹھی سونف جیرہ اجوینگ اور ساتھ میں جو ہے پیسا ہوا دھنیا اور میتھی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد نا میں اس کے اندر ڈالتی ہوں ہنگ اور ساتھ میں نمک اور تھوڑا سا اس میں گوڑ ڈالتی ہوں اور بس اب ڈھککن دیا اور ہماری چٹنی تیار اور گرمیوں کے دنوں میں تو انار دانے کے چٹنی سب کی فیوریٹ ہوتی ہے فرنس سبجی جب چھل رہی تھی نا تو چھبجی کے اتنے سارے چھلکے نا میری نکل کر آگے تھے مٹر ہے، آلو ہے، ٹا مٹر ہے، کدو ہے سب ہی کی چھلکے جو ہے نا میں نے اکٹھے کر کے رکھ لیا ایون پیاز کے چھلکے بھی میں نے یہاں اکٹھا کر لیا ہے اور ان کو لے کر آگے دھوپ میں سکھانے کے لیے تو ان کو سکھانے کے بعد میں ان کا جو ہے بنانے والی ہوں خاد تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فرنس نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی جب میں اس کی خاد بناوں گی تو آپ کے بھی اگر چھلکی ہو تو آپ ویس نہ کریں اس طرح سے سکھا کر رکھ لیں اور آج کل گھر کا کام چلا ہوا ہے تو چلیے فرنس آپ کو پلوٹ پر بھی لے جاتے ہیں ابھی ہمارے پیلرز کا ہی کام چلا ہوا ہے تو ڈیلی پانچ پانچ پیلر بھرے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ریشی بھی اپنے پاپا کے ساتھ کام کر رہا ہے ہم پر تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے نا فرنس ہم ایکشلی ریشی کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کو بھی نا ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہو جائے اور جب کبھی لائف میں اس کو یہ سارے کام اکیلے کرنے پڑے تو اس کو ایزی ہو جائے ساری چیزیں اور موسم بھی آج اچھا تھا اور یہ جو بلوگ ہے نا فرنس وہ ایک دو دن پہلے کا ہے کیونکہ میں ایک دو دن کے بعد ہی اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوں آز اور ابھی جو نا فرنس میں کچن میں آگئی تھی ایکشلی ہمارے جو آج لیور والے وہ تھوڑا لیٹ یہاں سے جانے والے ہیں کام پر سے جانے والے ہیں ایکسٹر ٹائم جو ہے لگانے والے اوور ٹائم نہیں کرنے والے ہیں ایکسٹر ٹائم لگا رہے ہیں اپنی طرف سے کیونکہ ایکشلی نا آج ہمارے پانچ کے جگہ چھے پلر بھرے جانے تھے تو اس میں تھوڑا سا جیادہ ٹائم لگنے والا ہے اور ابھی بچ جگہ تھے پانچ شام کے اور یہ ان کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا بٹ وہ ابھی کام کر رہے ہیں تو میں نے سوچا چلیے ان کے لئے کچھ جو ہے نا کھانے کے لئے بنا دوں تو بس کچھ سوجا نہیں اس لئے فٹاوٹ سے گئی اور شاپ سے جو ہے نا یہ میگی اٹھا کر لے کر آگئی اور بس اب ان کے لئے نا یہ میں میگی بنا رہی ہوں ویسے مجھے میگی اتنی اچھے سے بنانا آتی نہیں کیونکہ میں بہت کم جو ہے اس چیز کو بناتی ہوں اپنے گھر میں اور ویسے بھی جیادہ اس طرح کی چیزیں اچھے نہیں ہے پر ابھی بھائی ان کو بھوک لگے گی تھوڑی بہت تو میں سوچ لیوں ان کے لئے جھٹ پٹ سے میں ان کے لئے یہ میگی تیار کر دیتی ہوں تو بس ابھی میں نا ان کو پلوٹ میں ہی لے کر آگئی تھی میگی اور ابھی یہ جو نا دکھی سب ہی یہاں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر جو ہے میگی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو نا ابھی دو پلر ہمیں نا ڈالنے کے لئے بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے اندھیرہ ہو جائے گا اور ہماری جو لیور والے بہت ہی اماندار ہیں پوری امانداری کے ساتھ پورا کا پورا دن جو ہے یہ کام پر لگے رہتے ہیں اور یہ ہم لوگ ان کو اپنے گاؤں سے ہی لے کر آئیں اور دیکھیں کام کرتے کرتے اندھیرہ ہو چکا ہے اور اندھیرے میں بھی ابھی ان کا کام چلا ہوا ہے سبھی جو ہے کام پر لگے ہوئے ہیں تو ہوتا ہے کبھی کبھی کی ایک آدھے پیلر کے لئے پھر نیکس دے کیوں خراب کرنا تو اس کو نہ ابھی ہی یہ ڈال کر چلے جائیں گے ٹھیک ہے میڈم جی ٹھیک ہے بھئی جی نمشکا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی نمشکا جی تو دیکھیں رات ہو چکی اور یہ لوگ بھی جا رہے ہیں گھر اور ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور فرنڈز پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک لیں آپ بھی اپنا کھال رکھیے گا